ایک کورس آفر کیا جاتا ہے 386 تو وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایسے آئی سی ایس جنہوں نے والے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے پہلے سمیسٹر کے اندر کمپل سری ہے تو میں نے یہ پوری کی پوری افائنمنٹ جو ہے نا اس کا کمپلیٹ سلوشن آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے آج میں اس کی کمپلیٹ ڈسکشن بھی آپ سے کروں گا مجھے امید ہے کہ اوپن یونیورسٹی سے ایسے یا آئی سی ایسے یا آئی کام یا ایسے سی پری میڈیکل یا ایسے سی پری انگیزن جتنے بھی سلوڈرف کر رہے ہیں ان کو اپنی انگلیش کمپلسری کی یہ ایسائنمنٹ حل کرنے کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ میں لے گی اس کی آج تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہم کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ جو اسائنمنٹ علمہ اکوان اپن یونیورسٹی کی طرف سے ہیں یہ کمپلسری ہوتی ہیں اور حرف کورس کے اندر آپ جو جو سبجیکٹس پڑھتے ہیں ان سب کی اسائنمنٹ آپ لوگوں نے لازمی حل کرنی ہوتی ہیں ان اسائنمنٹ کے باقیدہ مارکس لگتے ہیں اور آپ کا جو فائنل پیپر ہوتا ہے نا سمسٹر کے اندر پہ آپ اپنے جو فائنل پیپر دیتے ہیں ان اسائنمنٹ میں سے لازمی تین سے چار کوئسٹن پہ جو کہ آتے ہیں آپ کی پیپر کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر کی پوئنٹ آفیو سے بھی یہ افائنمنٹ بہت امپارٹنٹ ہے یہ جو آپ کی پہلی افائنمنٹ ہے نا یہ یونیٹ نمبر ون سے لے کر فائیس تھا یہ پانچ یونیٹس اس کے اندر انکلوڈ کی گئی ہیں تو چلے دیکھیں اس کا جو کوئسٹن نمبر ون ہے وہ ہے کہ اس کے اندر اس نے آپ کو بتایا ہے کہ یونیٹ ون کے اندر آپ نے یہ کیس پڑھی ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ٹائم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یعنی ٹائم کے حساب سے آپ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز جو ہے نا میرا زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو وقت کے فال ٹائم کے ساتھ ان کا شیڈیول کیسے مناتے ہیں